ارمان رہیم اسلام علیکم دوستو ساتھی اور پیارے ناظرین خوش آمدید میں ہوں ملکرشد اور سبلائم بیٹک میں آپ سب کے لیے دیر ساری دعائیں اور بہت ساری نیک خواہشات آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں جن میں سائنٹیز اللہ والے ولی بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں ان میں ایک قدر بہت زیادہ مشترک تھی وہ قدر کیا تھی پہلے میں ان کے کارنامے آپ کو بتاؤں گا پھر بتاؤں گا کہ وہ کون سی قدر تھی جس کی وجہ سے یہ سب لوگ جو ہے آلہ و عرفہ مقامات پر پہنچے نیوٹن کے بارے میں بات کرتے ہیں نیوٹن بیٹھا ہوا درخت کو دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک سیب نیچے کی طرف گرا ہے تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ درخت جو ہے تو اس سے سیب گر کے رائٹ کی طرف کیوں نہیں گیا لیفٹ کی طرف کیوں نہیں گیا اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا تو آخر کار اس کے ذہن میں خیال آیا کہ زمین میں کوئی ایسی کشش ہے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو آخر کار پتا چلا کہ گریویٹیشنل پل یعنی کشش سکل جو ہے وہ زمین میں ہے اور ہم سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہم سب چپکے ہوئے زمین کے ساتھ یہ تو ہوگی نیوٹن کی بات جب ہم دیکھتے ہیں تھامس ایڈیسن کی طرف تو اندیرہ جو تھا اس کا خاص سبجک تھا اس کو وہ دیکھتا تھا اس کے ذہن میں خیال آتا تھا کہ اس اندیرے کو روشنی میں کیسے تبدیل کیا جائے تو آخر کار اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک بل بجات کیا جائے جس کی وجہ سے اندیرہ جو ہے وہ روشنی میں تبدیل ہو جائے سکندر آزم جسے ہم سکندر یونانی کہتے ہیں پڑھے لوگ لکھے لوگ اس کو سکندر یونانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آزم کی کوئی بات اس میں نہیں تھی اس نے دنیا میں مساکر کیا لوگوں کو قتل کیا تو اس کو ہم جو ہے تو سکندر یونانی کہتے ہیں اریکزنڈر آف میسیڈونیا تو سکندر جو ہے وہ دنیا فتح کرنے کے بعد جب یونان واپس گیا میسیڈونیا واپس گیا تو اس کا استاد جو جانس کل بھی چار پائی پہ بیٹھا ہوا دوب سیکرا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا استاد کو دعا سلام کیا استاد کو کہا کہ استاد جی میں دنیا فتح کر کے آگیا ہوں اب میں فاتح عالم ہوں مجھ سے جو مانگتے ہو میں آپ کو جو ہے تو وہ دے دوں گا استاد نے تھوڑے توقف کے بعد اسے کہا سکندر میری دوب مجھے واپس کر دو مجھے تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے دوب چاہیے یعنی جس میں وہ ٹرانسپورٹ تھا جو وہ سوچ رہا تھا جس پہ وہ غور و خوص کر رہا تھا اسے وہ عزیز تھا دنیا کا میٹیریلیزم اسے کچھ بھی عزیز نہیں تھا بات کرتے ہیں لقمان حکیم کی لقمان حکیم فرماتے ہیں کہتے ہیں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو جب آپ کسی کے گھر جاتے ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو جب کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو اپنے سامنے کی حفاظت کرو یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ کسی اور کے آگے سے بوٹیاں نہ اٹھاؤ اس طرح سے مطلب ہے کھانا کھانا چاہیے اور محفل میں جب بات کرو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے تو وہ بھی بھول جاؤ کسی کے ساتھ تم نے بلائی کیا ہے تو وہ بھی بھول جاؤ اس طرح سے تمہاری زندگی اچھی گزرے گی اب بات کرتے ہیں ابنے تفیل کی ابنے تفیل بہت بڑے بزرگ ولی اللہ گزرے ہیں ایک دفعہ وہ جا رہے تھے کہیں راستے میں اپنے مریدوں کے ساتھ تو انہوں نے ایک نعرہ حق بلنگ کیا مرید متوجہ ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ آلہ حضرت کیا ہوا تو ابن تفیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے زندگی کا راز مل گیا مریدوں نے پوچھا آلہ حضرت کون سا راز مل گیا تو انہوں نے بتایا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی یا جتنی بھی نیچرل آبجیکس ہیں وہ سب اللہ پاک نے لوگوں کے لیے وقف کر دیئے ہیں چاند جو ہے سورج جو ہے ندیاں آبشارے جتنے بھی نظارے جو ہیں یہ اپنی صلاحیتیں اپنے لیے استعمال نہیں کرتے سورج جو ہے اپنی دوب خود استعمال نہیں کرتا اور وہ جو ہے مخلوق خدا کے لیے وقف کرتا ہے اس سے جو ہے پھل اور پودے پتے ہیں چاند جب اپنی چاند نے نچاور کرتا ہے تو پھلوں کے اندر مٹھاس آ جاتا ہے یہ ہے اور جتنی بھی آبشارے ہیں ندیاں ہیں نالے ہیں چشموں کا میٹھا پانی جو ہے یہ لوگوں کے لیے چلتی ہیں تو آج کے بعد میرا سب کچھ جو ہے وہ آپ سب کے لیے وقف ہے سب آپ کے لیے ہے آپ نے دیکھا ناظرین کہ یہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ولی اللہ گزرے ہیں ان کے اندر ایک قدر مشترک وہ یہ تھی کہ وہ سوچتے تھے غور کرتے تھے فکر کرتے تھے اور فکر کیسے کرتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ فکر کی جو ہے تو وہ ایک کھڑکی ہے جس طرح سے کھڑکی ہوتی ہے جب موسم گرم ہو جاتا ہے تو ہم کھڑکی کو کھولتے ہیں تاکہ تھنڈی ہوا باہر سے اندر آئے اور جب موسم سرد ہو جاتا ہے تو ہم کھڑکی بند کر دیتے ہیں تاکہ تھنڈی ہوا اندر نہ آئے اسی طرح سے ایک کھڑکی دل کی ہے ایک کھڑکی جو ہے وجدان کی کھڑکی ہے جب ان کھڑکیوں کو ہم کھولتے ہیں ضرورت کے مطابق تو ہمارا کام چلتا ہے تو ناظرین آپ اگر دیکھیں کہ ایک ہی کھتار کے اندر اگر درخت لگا دیے جائیں پودے لگا دیے جائیں سو پودے لگا دیں دس پودے لگا دیں تو with the passage of time آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی پودہ بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے ایک دن میں ایک وقت میں لگائے گئے پودے اور درخت جو ہے ان کی گروت مختلف ہوتی ہے تو اسی طرح سے اللہ کی تقسیم ہے جو ہر بندے کو مختلف انداز سے دیتی ہے اس پہ جو ہے دل اپنے کو کڑانا نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنٹیفی کے لئے اگر ہم دیکھیں تو کسی پودے کو دوب کم مل جائے تو اس میں کوئی نکو فرق رہ جاتا ہے کسی پودے کو اگر خات کم مل جائے تو فرق رہ جاتا ہے کسی کو پانی ہوا کم مل جائے تو فرق رہ جاتا ہے یہ ساری وزڈم کی باتیں ہیں اور اس سے جو کرکس نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب نے مل کے سوچنا ہے استغراق کرنا ہے میڈیٹیشن کرنی ہے اس طرح سے زندگی کے مسائل خود بخود جو ہے حل ہوتے جائیں گے آج کے لئے اتنا ہی اپنے میں اس بات ملک ارشد کو اجازت دیں اللہ حافظ